بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹورک اور میں ہوں حماد حمیر ناظرین خانہ کعبہ سے ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی کہ جسے دیکھ کر ہر مسلمان شرما جائے ہر مسلمان کے دل خون کے آنسو روئے کہ ایسا منظر بھی ہمیں خانہ کعبہ میں دیکھنے کو ملے گا یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ آخر عوام میں اتنے حوصلے کیسے پیدا ہو گئے عوام میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی کہ وہ خانہ کعبہ حرم شریف میں کھرے ہو کر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں ناظرین آپ نے یہ منظر دیکھا یہ منظر میں دونوں میاں بیوی ہیں چاہے وہ حق حلال ہے اپنی بیوی کو وہ بوسہ دے رہا ہے مگر حرم شریف میں کھرے ہو کر ایسے اپنی بیوی کا بوسہ لینا اس کے ساتھ ایسے پیار کا اظہار کرنا کیا جائز ہے یہ منظر خانہ کعبہ میں اکثر دیکھنے کو مل رہے ہیں کبھی نکاح کے موقع پر اور کبھی کسی اور موقع پر اس میں قصور اگر دیکھا جائے تو جہاں پر ہم مسلمانوں کا قصور ہے تو وہاں زیادہ قصور وہاں کی سعودی عرب کی حکومت کا ہے سعودی عرب کی حکومت نے مسلمانوں کو وہاں پر جانے والی عوام کو اس قدر ڈھیل دے دی ہے ازادی دے دی ہے کہ وہاں پر جو چاہے وہ کرتے ہیں وہاں پر جا کر وہ ایسے سے پوز بنا کر سیلفیاں لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیکھنے والا شرم آ جائے اور جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا جبکہ سعودی عرب کی حکومت اس چیز کو ان کاموں کو رکھنے کے لیے یہ اعلان کرتی کہ وہاں پر ایسی تقریبات کو ہی منع کر دیا جاتا مگر سعودی عرب نے چند روز پہلے خانہ کعبہ حرم شریف اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں نکاح کی رسومات ادا کرنے کا کہا گیا اب نکاح اگر مسجد میں ہو تو وہ ایک نکاح ہوتا ہے جیسے سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے مگر ہم مسلمان خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کی جب عوام وہاں پر جا کر جب وہ نکاح کرتی ہے تو وہ پورا وہاں پر شادی والا محول بناتے ہیں وہاں پر دولن تیار ہوتی ہے وہ پھر بے پردہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر تصویریں سیلفیاں مٹھائیاں کھانے پتہ نہیں کیا کیا چیز وہاں پر چل رہی ہوتی ہے یہ مناظر وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اگر نکاح ہو جس سمپل لڑکا اور لڑکی دونوں جائیں جہاں پر جا کر نکاح پرے تو بہتر صرف وہ نکاح ہو مگر اس نکاح کی رسومات بھی وہیں خانہ کعبہ میں حرمین شریفین میں ادا ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سی اداکار آئیں جب سعودی عرب میں جاتی ہیں حاج عمرے کے لئے مسلمان اداکار آئیں جب وہ حاج عمرے کے لئے جاتی ہیں سلفیہ لیتی ہیں اور یہاں تھا کہ ایک فلم جو سعودی عرب میں ریلیز ہونی تھی اس کی اداکارہ وہاں پر جا کر اس نے فلم شوٹ کیا اور وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھرے ہو کر اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میری فلم آنے والی ہے اس کو ضرور دیکھنا مطلب کہ اپنی فلم کی پرموشن اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھرے ہو کر کی تو سعودی گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو یہی چیزیں ہیں سعودی گورنمنٹ کو ان چیزوں کے اوپر ایکشن لینا پرے گا سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے گی ایک دو کو سزا ملے گی تو پھر یہ سلسلہ خود ہی رک جائے گا لوگ ڈر جائیں گے اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ منظر اس سے پہلے کہ ہمیں اس سے بھر کر کوئی منظر دیکھنے کو ملے ہمیں سخت سزاؤں کا اعلان کر دینا چاہیے